تو مطلب ایک بندہ آیا ہے کہتا یہاں کی ہشتری بتاؤ مجھے نہیں بتا تھی وہ کیا پوچھ رہا ہے مجھے جو آیا میں نے بتا دیا کہتا آپ کی ویڈیو بن رہی ہے صبح کی دوب کچھ ایسی نکلی آج یہاں بس موسم ٹھیک رہے نا پھر مزہ آئے گا پوری ویساکھی میں ویڈیو جی کا خالصہ ویڈیو جی کی فتح hello everyone امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے so guys it's ویساکھی today and i wish you all a very happy ویساکھی مہاراج ہم سب کو خوش رکھے عباد رکھے and آپ سب ہستے بستے رہو ترقی کرتے رہو and میرے لئے دعا کرنا آپ سب میں آپ کے لئے دعا کروں گا so اگر آپ چینل پر نئے ہو تو so please channel کو subscribe ضرور کیجئے گا گردوارہ صاحب چلتے ہیں جی let's move back to home guys so guys آج کافی سارے کام ہیں کافی جگہوں پہ مجھے جانا ہے سب سے پہلے مجھے جانا ہے پالپورا کلگام وہاں کیرتن سماغم ہے and میرا جو کیرتن ہے وہ لگ بگ ساڑھے بارہ کے قریب ہے so let's get ready and میں اور شرن جا رہے ہیں ساتھ میں اور اس کے بعد اور ایک ہمارا جو پارٹنر ساتھ میں ہے وہ وہاں پہ آگے ہمیں ملے گا so without wasting time بہت سارے کام ہیں اس کے بعد بھی اور ایک دو جگہ پہ جانا ہے so stay tuned so guys I am ready please comment کر کے بتانا am I looking good today so let's move آج کافی دنوں کے بعد سنگت کے بیچ میں کیرتن کرنا ہے تو مہارا جی سب ٹھیک رکھیں کافی دور جانا ہے ہم نے almost مالوک کی 20 to 25 کلومیٹرز کا سفر ہے تو چلو چلتے ہیں جی without wasting time شرن کو pick up کرتے ہیں and let's move یہ والا راستہ کون سا ہے ہمیں خود نہیں پتا but اتنا پتا ہے کہ ابھی ساڑھے گہرہ ٹائم ہو گیا and لگ بگ ہمیں 20 منٹ اور لگیں گے پہنچنے میں دیکھتے ہیں یہ والا کہاں سے نکلتا ہے یہ راستہ شورٹ کار راستہ یہ والا ایک وہ والا ہے کھانے بلوالا اس میں ٹرافک جام کافی ہوتا ہے تو یہ والا ازی ہے اسی لئے ہم نے یہ والا چونہ ہو گائز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں کرتن کے لئے اندر جا رہے ہیں ہمارا ٹائم تھوڑا شکل ہو جاتا ہے رہی شکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ابھی جو ہمارا کرتن کا ٹائم ہے وہ لگ بگ ایک بجے کا ہے پہلے تو بارہ پچاس تھا اور ابھی ایک بجے کوئی بات نہیں موسیقی 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 دھن ویدہ کرتن now it's time کہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ کبھی ٹائم ہو گئے ابھی یہاں چلتے ہیں موسیقی ابھی ہم کہاں تھے پالپرا میں now we are in mutton شرن نے بانا پہن لیا اور میں نے کرتب جاؤں میں ہی پہنے شرن کو دیکھ لو اچھا لگ رہے ہیں نا ایسے میں کیسا لگ رہا ہوں آپ لوگ زہر بتانا ٹھیک ہے اسلام اسلام جانبالا so whatever so ٹریک جام کافی ہے اندر جاتے ہیں آج بھوک بھی کافی لگ رہی ہے نا ہمیں so کیونکہ وہاں پہ لنگر نہیں کھایا ہم نے ہم نے سوچا جلدی جلدی ہم یہاں سے کور کر کے پھر آگے چلیں گے پہلے ہم درشن کریں گے مہارا جی کے مطحہ ٹیک لیتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے یہاں پہ سجا جی دوان اور اتنی سنگت آئی آج مجھ سے نا کنٹرول نہیں ہوتا لنگر کھانا ہے میں نے تو لنگر کھا لیتے ہیں کہہ رہے ہیں بڑا ٹیسٹی بن ہے چلو ہم بھی ٹیسٹ چک لیتے ہیں یہاں سے لگا ہوا ہے چاہے گا سٹھا ہوں وہاں پہ برطم کی سپائی کر رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ لنگر حال میں جا رہے ہیں لنگر حال تو چلو چلتے ہیں لنگر کھا کے آگے ہیں چلے جائیں گے گھر مارا جی ہم تو چلو لیت ہوئے ہیں بڑ پھر بھی اور اوپر سے موسم بھی بارش والا ہو رہا ہے گائز we are now moving from here ابھی ایک اور ایک جگہ پہ جاننا ہے stay tuned here are our guys وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھے ہم پہنچ گئے بارٹن سن ٹیمپل اور یہاں پہ بھی کافی لوگ آئے ہیں اید بھی چل رہی ہے نا اس کی وجہ سے دیکھو کتنے سارے لوگ آئے ہیں ہم لوگ تھوڑے بہت خوٹوز لیں گے اور ریلز بنائیں گے اس کے بعد واپس چلے جائیں گے گھر کچھ دن پہلے میں یہاں پہ آیا تھا نا مطلب ونٹرز میں تو میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس ٹیکنگ سام انشیٹیوز کہ یہاں پہ مطلب کچھ پلین کر رہے ہیں وہ لوگ بنانے گا تو ٹائمز آف انڈیا میں بھی پچھلے مینے میں ایک آیا تھا آرٹیکل تو اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ مطلب یہاں پہ پتہ نہیں کتنے بجٹ کا یہاں پہ مندر بنے گا سو ہوپفولی کب بنے گا ڈیٹس نوٹ وہ نہیں پتا ابھی تک پٹ اتنا ہے کہ بنے گا پلیز بھی آیاں پہ آج اس کا ریزن یہ ہے نا کہ پیپل آر منی پیپل آر ہیئر دیٹس وائی سو شرن کان چلتے ہوں بہن چلتے ہوں دوسرے سائیڈ let's move to some other side then we'll see باتا ہے ابھی کیا ہوا ہم لوگ یہاں سے چاہ رہے تھے تو مطلب ایک بندہ آیا کہتا یہاں کیشتری بتاؤ مجھے نہیں بتا تھی وہ کیا پوچھ رہا ہے میں نے مجھے جو آیاں میں نے بتا دیا کہتا آپ کی ویڈیو بن رہی ہے تو بعد میں پتا چلی وہ بھی ایک بلاؤگر تھا میں نے پھر اس کو کہا جو کچھ بھی مجھے آیا اس جگہ کے بارے میں بریف تو نہیں بتا پایا میں میں نے کہا کہ اگر گائیڈ کو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو بڑ جتنا پتا تھی میں نے بتا دیا آج کی بھی کچھ انفارمیشن دی اور پورانی بھی کچھ انفارمیشن دی اب جلد بازیوں مجھے بتا ہی نہیں چلی کیا کیا کہا میں نے چل ویساکھی ہماری ہے اور ان کی تیسری چوتھی اید ہے کتنا راشہ یہاں پہ سو this is the condition وہاں پہ بھی اتنے لوگ تھے اور یہاں پہ بھی تو گھر کی زیمواریوں کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے نکر رہے ہیں شرن ویسے آئے تنہیں گانا نہیں سنایا سنایے گا جنتا بہت شرمانہ نہیں چاہیے جنتا ہو یا کوسو ایوری is here if you have talent کٹھے ہوگا اچھا ہوں مدل کی آپ نے تاریف کر رہے ہیں آپ نے تاریف سنا رہے ہیں کہ اللہ میں اتنا اچھا گھاتا ہوں اللہ کل سنا ہوگی آج ہی آگل یہ سیدھا بتاو کل بھلے ہوا کل یہ ہے ہمارا بچپن کا دوست زبیر شرن کو اسے اب یہ کنٹیٹ مانگ رہا ہے بچے جیتا 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 آسرا منصور آسرا منصور سرائز یہ سمارڈ وائز سمارڈ وائز سمارڈ وائز سمارڈ وائز سب آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں تو یہ بائکرز ہیں انہوں نے ریلی نکالی تھی آج مدلک گاؤں سے اور مٹن گئے تھے اس کے بعد تو ریلی پہ شورسلی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ نشان صاحب یہاں پہ چڑھانا ہے تو اسی لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نشان صاحب یہ چڑھانا ہے کل کا جو جو دیوان رہے گا مین سمارڈ وائز جو رہے گا وہ یہی پہ رہے گا بٹ ایک بات ہے ہمارے میں ایک کہاوت ہے وہ کہاوت یہ ہے کہ جس کریوے دی ویساکھی نہ دکھی اس کی دکھیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کریوہ مطلب ہمارا گاؤں چڑھی زنگ پھرا جس نے یہاں کی ویساکھی نہ دیکھی اس نے کیا دیکھا جو بھی لوگوں نے دیکھی ہے کیونکہ یہاں کے ایک سب سے بڑی جو بات ہے گت کا تو پورے کشمیر میں مطلب یہاں سے لے کر انتناک سے لے کر فارم اوڑی تک کہیں پہ بھی آپ کو گت کا اکھاڑا نہیں ملے گا تو وہ ایک خاصیت ہے تو یہ جی نشان صاحب کا جو چولہ صاحب وہ چینج ہو گیا تو ابھی تیاری ہو رہی ہے نشان صاحب اوپر چڑے گا اور آپ لوگ دیکھتے جاؤ سنگت اتنی نہیں آئی تھی گاؤں کی بات جو یوت ہے وہ سارے آئے تھے اور پائے کے تو آپ نے دیکھی یہ میرا کزن بھی آیا ہوئے مجھے ملنے کے لیے یہاں سے بھی کچھ لڑکے ہیں یہاں سے یہاں سے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ ہائیڈرولک ہے نا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور ہائیڈرولک جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ لگ بگ آدھا گھنٹہ یا جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں کم ٹائم لگتا ہے یہی کوئی پانچ منٹ میں کچھ سیکنڈ میں ہی اوپر چڑ جاتا ہے چڑ گیا چڑ گیا اوپر اور اور تھوڑا سوڑا سوڑا بس بس these are some crazy things جو صرف ویساکی بھی ملتی ہیں اور کبھی نہیں ملیں تو چیز چیز کا ڈھر تھا نا ہمیں وہی ہو رہا ہے بارش پڑ رہی ہے بارش آئی چھام 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 وہ دیکھو کیا ہوگا ابھی دیکھنا یہ دیکھو بھائی ہائیڈرولک امید کرتا ہوں کہ آج کی ویلاغ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور اچھا لگا ہوگا کچھ بھی اچھا یہ برا لگا ہو تو کمنٹ کر دینا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں کل ایک نئے ویلاغ میں کل کا ویلاغ آپ ضرور miss بلکل بھی نہیں کرنا کل کا ویلاغ excited ویلاغ ہونے چیز والا ہے بس pray کرنا کہ بارش نہ ہو تب مزا آئے گا ٹھیک ہے I will try my best کہ میں آپ تک ہر ایک چیز پہنچاؤں کل کی جو بے ساکھی ہوگی گاؤں والی وہ میں پوری کور کروں گا so thank you so much for watching bye